بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اگر آپ سن بلوک خریدنے جا رہے ہیں تو ایک بار اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اپنے لیے ایک صحیح سیلیکشن کر لیں اور آپ کو یہ پتہ ہوگی کیا سن بلوک آپ کی سکن کے لیے ضروری ہے بھی یا نہیں ہے اچھا جب آپ مارکٹ جائیں گے تو آپ کو سن بلوک خریدنے کے لیے جب آپ جائیں گے تو آپ کو مختلف طرح کے سن بلوک وہاں نظر آئیں گے کریم فارم میں بھی ہوگا پاوٹر فارم میں بھی مل جاتا ہے سپری فارم میں ملتا ہے جیل فارم میں اویلیبل ہوگا اب آپ نے کیسے دیکھنا ہے کہ کون سا سن بلوک جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے اب سن بلوک آپ کی سکن کے لیے نیسیسری کیوں ہے کیونکہ آپ نے امومن سنا ہوگا کہ یووی ریز سے آپ کو بچاتا ہے اب یووی ریز کی کتنی ٹائپس ہیں یہ آپ کا جاننا بہت ضروری ہے آپ کے لیے یووی اے یووی بی اینڈ یووی سی اب اس کی پینٹریشن کتنی ہے آپ کی سکن کے اندر کس لیول پہ جا کے یہ آپ کو ڈیمیج کرتا ہے اگر آپ اس کی ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو میں نے اپنے کمنٹ باکس میں آپ کو ایک لنک دے دوں گی دسکرپشن باکس میں سوری اور وہاں پر اگر آپ ڈیٹیلز سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے جا کے کر سکتے ہیں کیونکہ اگر میں اس پر زیادہ ٹائم لگاتی ہوں تو ویڈیو کا ٹائم بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا تو اب یووی اے ریز میں جسٹ آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ ریز آپ کو کس حد تک نقصان پہنچاتی ہیں یووی اے ریز جو ہیں وہ امیج ایٹ ٹائننگ کرتی ہیں آپ باہر نکلیں گے آپ دیکھیں گے کہ سن لائک میں نکلتے ہوئے اگر آپ کی سکن پر ریڈنس آ چکی ہے تو آپ کا سن ٹین ہو چکا ہے اور سن ٹین کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کی سکن کے اوپر ایجنگ ہوں گی یعنی جھوریاں آ جائیں گی یہ لانگ ٹرم رہنے والی چیز ہے یووی بی کیا کرے گی آپ کی سکن کو جلا دیتی ہیں یووی بی ریز اور یہ بہت لمبے عرصے تک آپ کو ٹائننگ دیتی ہیں اور اگر آپ کی یہ روٹین رہے کہ اسی طرح آپ سن لائٹ میں نکلتے رہیں گے پروٹیکشن کے بغیر تو آپ کی سکن کے اوپر کینسر ہو سکتا ہے یووی سی ریز آپ کو السریشن کی طرف لے جاتی ہیں اور ریڈنیس جو ہے وہ انکریز کرتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکن ایمیج میں کہ کس طریقے سے وہ آپ کی سکن کو ڈیمیج کرتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ان ساری ریز سے بچنے کے لیے اپنی سکن کو پروٹیکٹ کرنا ہے سن بلوک سے اور سن بلوک جب آپ مارکٹ میں لینے جاتے ہیں تو بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں اس میں آپ کی بازو کا سکن سنسٹیو ہے کسی کی اکنی ہے کسی کو کوئی پرابلم ہے اور وہ آپ کو سن بلوک سوٹ نہیں کرتے آپ اپنی سکن کے ایک آرڈنگ سن بلوک بنائیں گے اورگینک بنائیں گے جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ آپ کو نہیں ہوگا اس کو آپ کے سن بلوک کے علاوہ بھی وہ بہت سارے فائد ہے آپ کو دے گا تو میں آپ کو سن بلوک کی ریسپی دینے جاری ہوں جو آپ نے بہت دیہان سے سننی ہے تاکہ آپ اپنے لیے ایک افیکٹیو سن بلوک بنا سکیں سب سے پہلے آپ نے کیا لینا ہے کیمومائل فلاور لینا ہے جیسے ہم اپنی عام لیگ میج میں گلے بابونہ کہتے ہیں آپ پنسار سٹور پہ جائیں گے اسے کہیں گے گلے بابونہ دے دیں تو وہ آپ کو کیمومائل فلاور دے دے گا ڈرائی فارم میں آپ کو مل جائیں گے وہاں سے ون ٹیبل سپون آپ نے گلے بابونہ لے لینا ہے روز پیٹلز اب روز پیٹلز دو گلاب کے آپ نے لینے ہیں اور دیسی گلاب لینا ہے انگلیش گلاب نہیں لینا ایمیج میں میں نے آپ کو جو دکھایا ہے یہی بلا گلاب آپ نے لینا ہے دو گلاب کے پھول آپ نے لینے ہے اور ان کی پتیاں الگ کر لینی ہے اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے آپ کو زنک اوکسائیڈ چاہیے یہ ایزی لی آپ کو آن لائن بھی اویلیبل ہوگا اور مارکٹ سے بھی آپ کو مل جائے گا آپ زنک اوکسائیڈ لے لیں اور یہ اتنا ایکسپینسف بھی نہیں ہوتا زنک اوکسائیڈ آپ کو چاہیے ون فور ٹی سپون جلینگ جلینگ آئل اب جلینگ جلینگ ایک ایسنشل آئل ہے وہ آپ کو ون فور ٹی سپون چاہیے اگر آپ جلینگ جلینگ ایسنشل آئل آپ کو نہیں ملتا تو آپ اپنی سکن کے ایکارڈنگ کوئی سب ایسنشل آئل لے سکتے ہیں جس میں لوینڈر ایسنشل آئل ہے سندل کا آپ کو مل جائے گا روز ایسنشل آئل مل جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اپنی سکن کے ایکارڈنگ آپ انتخاب کر سکتے ہیں اب آپ کو کیا چاہیے آپ کو بوائلنگ وارٹر چاہیے اور دو گلاس بوائلنگ وارٹر آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے دو گلاس بوائلنگ وارٹر آپ نے لے لیا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس میں آپ نے کھولتے ہوئے پانی میں آپ نے چولے سے جو ہی آپ نے پانی کو بوائلنگ ٹیمپریچر پر جاتا ہے پانی میں اوبالاتا ہے آپ نے چولے کو بند کرنا ہے ساتھ ہی آپ نے اس میں روز پیٹلز بھی ڈال دینے ہیں گلے بابونہ بھی ڈال دینے ہیں اور زنک آکسائیڈ بھی ڈال دینے ہیں اس کھولتے ہوئے پانی میں ٹھیک ہے پانی کو تھنڈا نہیں کرنا ہے آپ نے اب آپ نے اس میں آپ نے جب ڈال دیا تو آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کر کے آپ نے اسے ڈھک کے رکھ دینا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ گلاب کی پتیاں اپنا رنگ چھوڑ دیں گی گلے بابونا بھی اس کے اندر اپنا تمام تر اثر چھوڑ دے گا وقفے وقفے سے آپ نے اس کو چمچھ لاتی رہنا ہے جب وہ روم ٹیمپریچر پر پہنچ جائے گا یعنی کہ اس کا ٹیمپریچر نارمل ہو جائے گا تو اس وقت آپ نے اس میں جلینگ جلینگ اسنشل آئل یا آپ اپنی سکن کے ایک آڈنگ جو اسنشل آئل جس کا انتخاب آپ کرتے ہیں وہ اسنشل آئل آپ اس میں ڈالیں گے اچھے طریقے سے اسے مکس کریں گے آپ کا سن بلوک تو ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے اسے سیو کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اب آپ نے اس کا استعمال کیس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ بہت دھیان سے سنیں گے سب سے پہلے اپنے فیس کو اچھے طریقے سے واش کر لیں جو بھی آپ فیس واش یوز کرتے ہیں بہتر ہے کہ آپ اورگینک فیس واش یوز کیا کریں وہ آپ کی سکن کے لیے زیادہ اچھا ہے لیکن سکن آپ نے اچھے طریقے سے آپ کو پسٹ ڈرائے کر لیں جب آپ کی سکن درائی ہو گئی اس کے اوپر آپ نے پسٹور دیانا ہے سن بلوک کو فیس واش کرنے کے بعد آپ نے ریڈ کرنا ہے کہ آپ کی سکن درائی ہو جائے آپ نے کسی ٹیسو سی اسے درائی نہیں کرنا کسی ٹاول سے استعمال نہیں کرنا ہے آپ نے پسٹور دیانا ہے سان بلوک سپری کرنے کے بعد سے اچھےารی نارملی آپ نے درائی ہو nächste ine اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا سن بلوک جب ڈرائی ہو گیا آپ کی سکن کے اوپر تو آپ نے کوئی میک اپ کرنا ہے باہر آپ جا رہے ہیں گو کریم استعمال کرنے ہیں جو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں اب ان کیس کہ آپ کی روٹین ایسی ہے کہ آپ باہر جا رہے ہیں اور بہت زیادہ گرمی میں آپ نے کام کرنا ہے سن لائٹ میں آپ کا کام ہے اور آپ کو سویٹننگ ہوتی ہے یعنی پسینہ آتا ہے بہت زیادہ آپ کی سکن پر دو گھنٹے کے بعد آپ نے اس طریقے سے اپنی سکن کے اوپر سپری کر لینا ہے یعنی ساف کیا سپری کیا پھر اگر آپ کو بہت زیادہ سویٹننگ ہو رہی ہے تو دو گھنٹے کے بعد آپ دوبارہ اپنی سکن کو ساف کر کے اس کے اوپر آپ سن بلوک کا سپری کر لیں گے تو اس طریقے سے آپ کی سکن جو ہے وہ یو وی ریس سے پروٹیکٹڈ بھی رہے گی ایک نیچرل اور اورگینک سپری بھی آپ کے پاس سن بلوک آپ کے پاس آگیا ہے جس کے آپ کو بے بہا فائدہ ہیں صرف یہ نہیں کہ وہ سن لائٹ سے بچائے گا آپ کو بلکہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں اب ایڈ دا اینڈ آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب میں نئی ویڈیو اپلوڈ کیا کروں تو وہ آپ کے پاس ایزیلی پہنچ جائے گی اور ایزیلی آپ کا سیسی لیے پہنچے گی جب آپ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اکنی کے بارے میں بات کریں گے اور اکنی کریم بنانا سکھاؤں گی تل دیت اللہ حافظ